میرے پیچھے یہ جو آپ غار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ولادت ہوئی تھی غار کے اندر یہاں پہ پانی کا ایک چشمہ ہے اس سے پانی نکال کے یہاں پہ لائے جا رہا ہے کہتے ہیں کہ یہ شفا کا پانی ہے زمزم کے بعد بہت خوبصورت بنائی گئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زباہر ریاض موجود ہوں ترکیہ میں شانلی عرفہ سب سے پہلے درود السلام درود ابراہیم آج یہاں پہ لازم پڑھنا بنتا تھا اور اکثر یہی پڑھنا چاہئے کیونکہ یہ سب سے افضل درود شریف ہے اس وقت میں ایسے مقام پہ کھڑا ہوں جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت ہے میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مسجد بنی ہوئی ہے مسجد مولد ابراہیم علیہ السلام خریل الرحمن اس جگہ کا نام ہے اس پورے علاقے کا نام بھی مطلب خریل الرحمن بولا جاتا ہے اس کو تو ایک مرتبہ پھر سے جو ہے درود ابراہیمی کا ورد کر لیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سب سے پہلے ہم اس جگہ کا وزٹ کریں گے اس کے بعد تاریخی طور پر جائزہ لیں گے کیا واقعی یہی جائے پیدائش ہے یا اس میں اختلاف ہے یا اس میں اتفاق ہے یا اس میں مطلب ہے اور کیا کیا چیزیں مطلب پوسیبل ہیں تو آئیے میرے ساتھ یہ اس طرف مسجد بنی ہوئی ہے جس کو مسجد مولد خلیل بولتے ہیں اور یہاں پر باہر وضو خانہ ہے یہ مسجد نئی تعمیر کی گئی ہے لیکن اس طرف میرے خیال سے ابھی یہاں سے پوچھنا پڑے گا اوپر دیکھیں یہ ساری آیات لکھی ہوئی ہیں اور اوپر اللہم صلی وسلم دروش شریف مطلب لکھا ہوئے تو آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اندر چلتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہاں پہ ہے اچھا یہاں پہ کچھ کبوتر وغیرہ ایک جگہ پہ موجود ہیں اور جن کو یہاں پہ لوکل جو ہے دانا وغیرہ مطلب ڈالتے ہیں اس طرف جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ بہت خوبصورت انہا هذا المقام ہوا الكہف اللہذی ولد فیہ النبی ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہوئے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلت ابراہیم علیہ السلام کی پیدایش ہوئی تھی ٹھیک ہے اور اوپر لکھا ہوئے قل صدق اللہ فاتبعو ملت ابراہیم حنیفہ لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ یہ لکھا ہوئے یہ لکھا ہوئے چراغ مسجد محرام بینے ترکی میں کچھ لکھا ہوئے مجھے نہیں سمجھا رہی ابو بکر عمر عثمان حیدر یہ خلفاء راشدین کے اوپر نام لکھا ہوئے یہ بھی ترکیش میں لکھا ہوئے انگلیش میں بھی لکھا ہوئے یہاں پہ اس کو جو ہے آپ ویڈیو پوز کر کے یہ ساری انفرمیشن پڑھ سکتے ہیں اب آئیے نیچے چلتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ 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 اس وقت میرے پیچھے یہ جو آپ غار دیکھ رہے ہیں یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ولادت ہوئی تھی پہلے آئیے اندر وزٹ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ تاریخی جو باتیں ہیں وہ بھی شیئر کریں گے اے خدا اے خدا جس نے کی جس تجو مل گیا اس کا تاریخیر کریں گے ایک طرف مرد ہیں اور دوسری طرف عورتیں ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ پانی کا سسٹم بھی ہے غار کے اندر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو اندر یہاں پہ پانی کا ایک چشمہ ہے اللہ علم چشمہ ہے یا مطلب کوئن ہے اس سے پانی نکال کے یہاں پہ لائے جا رہا ہے اور اس کو شفا ٹھیک ہے مطلب کہتے ہیں کہ یہ شفا کا پانی ہے زمزم کے بعد تو اس کا پانی بھی جو ہے یہاں پہ آپ مقصد ہے کہ پی سکتے ہیں اور لوگ جو ہے یہاں سے پانی پی بھی رہے ہیں اس طرف مسجد بنائی ہوئے نماز پڑھنے کے لئے یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو ہے مسجد ہے یہاں پہ کیا ہے اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا چیز ہے اللہ علم میمبر وہاں سے خطیب کھڑا ہوتا ہے اور نیچے جو ہے اس طرف محراب ہے یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے سب میں تیری چھلک یہ زمین فلک ان سے آگے تلک جتنی دنیا ہے ہے سب میں تیری چھلک اے خدا اے خدا جس میں کی جو ستجو مل گیا اس کو سب کا تُو رہے نوما نمرود کے زمانے میں اس کو مطلب ہے کہ خواب آیا یا اس کو جو ہے اس کے کسی مقربین نے کہا کہ جو مطلب ہے کہ آج کا لڑکے پیدا ہونے والے ہیں اس میں سے کوئی ایک جو ہے آپ کی حکومت کے لیے خطرہ ہے تو اس نے جس طرح فیرون نے آرڈر دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور یہ تو موسیٰ علیہ السلام زمانے سے پہلے کی بات ہے کوئی تقریبا ڈیڑھ ہزار سال یا مطلب بارہ سو سال تیرہ سو سال تقریبا موسیٰ علیہ السلام سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جو زمانہ تھا اس میں تو اس نے بھی مطلب یہی آرڈر پاس کیا تھا کہ بھئی جو بھی مطلب لڑکا ہوگا اس کو جو ہے قتل کر دیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام کی جو والدہ تھی وہ جو ہے پھر انہوں نے یہاں پہ ایک غار تھی جس کے اندر تھوڑا سا پانی بھی تھا وہاں پہ تو انہوں نے یہاں پہ آکے عزیز ابراہیم علیہ السلام ولادت کی اور پھر اس کے بعد جو ہے تقریبا سات سال کے عرصے تک آئی تھنک یہاں پہ رہے یہاں پہ جو مطلب یہ لوگ واقعہ بتا رہے ہیں اس کے حوالے سے اب آج آتے ہیں طریقی طور پر اس بات کا جو ہے تجزیہ لیتے ہیں سب سے پہلے تو عزیز ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے تقریبا آج سے تقریبا اٹھتی سو سال سے لے کر چار ہزار سال یا بتالیس سو سال کے درمیان کا کوئی مطلب ہے کہ واقعہ گزرا ہے جب ان کی ولادت مبارکہ ہوئی ٹھیک ہے اس کے علاوہ عزیز ابراہیم علیہ السلام کی جو ولادت ہے اس کے حوالے سے مختلف مطلب ہے کہ باتیں ہیں کچھ لوگ مطلب جیسا کہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے یہ جو اورفہ کا علاقہ ہے اس میں پیدا ہوئے اور کچھ کے نزدیک جو ہے دمشق جو ہے سریا وہاں پہ پیدا ہوئے اور کچھ کے نزدیک جو ہے حور حور ایک علاقہ ہے عراق میں جو بابل کے اس میں آتا تھا پیدا ہوئے بہرحال کسی ایک پر جو ہے اتفاق کسی بھی مطلب ہے کہ مورخین کا نہیں ہے اور مختلف الاراہ ہیں اس حوالے سے کہ کہاں پہ پیدا ہوئے اور اس طرح لیکن یہاں پہ ایک چیز یہ ثابت ضرور ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان علاقوں میں رہے ہیں کچھ عرصہ اور اپنے اسفار کے دوران جو ہے آپ علیہ السلام جو ہے یہاں ان علاقوں سے گزرے ہیں شانلی اورفہ کا جو علاقہ ہے دیار بنینبک یہاں سے گزرے ضرور ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام لیکن کیا ولادت ان کی یہاں پہ ہوئی تھی واللہ عالم اس کے حوالے سے کوئی تحقیقی بات نہیں ہے لیکن بہرحال یہاں پہ انہوں نے یہ جگہ بتائی ہوئی ہے کہ یہاں پہ ولادت ہوئی واللہ عالم کہاں پہ ہوئی کہاں پہ نہیں ہوئی اس وقت ہمارے پاس جو اتھنٹک چیز ہے ایک دو پیغمبروں کے حوالے سے ایک تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے سو فیضت اتھنٹک ہے غزوہ احد کہاں پہ ہوئی سو فیضت اتھنٹک ہے بیت اللہ کہاں پہ ہے سو فیضت اتھنٹک ہے کسی طرح مسجد الاقصہ بیت المقدس مطلب اس کے اوپر ہر پوری امتوں کا اتفاق ہے بھلے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو سب کا اتفاق ہے لیکن جیسی یہ جگہ ہے اس کے بارے میں جائے ولادت ابراہیم علیہ السلام اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے ہر طرف لیکن یہاں پہ آنے کا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ چیز دکھائی بھی جائے اور اس کے علاوہ یہاں کی جو کچھ انفرمیشن ہے وہ بھی دی جائے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی انفرمیشن ملی ہوگی ایک آپ لوگوں کی نولج میں بھی اضافہ ہوا گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت جو ہے فلسطین میں ہوئی تھی لیکن ہم سب یہ جانتے ہیں کہ ان کی ولادت وہاں پہ نہیں ہوئی تھی انہوں نے بعد میں وہاں کی ہجرت کی تھی حضرت لوت علیہ السلام کے ساتھ جو کہ آج کل جورڈن کے کچھ علاقے بنتے ہیں اور بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے جو قبر مبارک ہے وہ پھر آگے جو ہے فلسطین میں وہاں پہ موجود ہے اس کے بارے میں تقریبا زیادہ جو ہے محققین اور موررخین کے نزدیک ثابت ہے ان کی جو تدفین مبارک ہے وہ خلیل جو علاقہ ہے فلسطین میں وہاں پہ ہوئی تھی تو واللہ عالم آئیے تھوڑا سا آپ کو جو ہے مزید جو پیچھے جو بڑی مسجد ہے مولد خلیل اس کا بھی وزیٹ کراتی ہیں اس کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ کیسے ہے آج ہے یہاں پہ کبوتروں کو ماشاءاللہ دانہ ڈالا جاتا ہے اور یہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے دیکھا وہ خوبصورت لگتے ہیں جب اڑتے ہیں تو اب آئیے مسجد کے اندر میں آپ سب کو لے کے چلتا ہوں اور مسجد کے اندر جو ہے آپ کو وزیٹ کراتے ہیں کہ دیکھیں وہاں پہ ایک بزرگ دانے ڈالنے آئی ہے کہ بوتر سارے اس طرف اڑ گئے ہیں مسجد کے اندر کے بھی مناظر آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بائی دیوئے یہ مساجد جو ہیں انیس سو نائنٹیز میں مطلب جو ہے یہ بنائی گئی تھی یہ اتھمانی کچھ لکھا ہوا اس کے اوپر بسم اللہ بہت ہی خوبصورت اور بڑی مسجد ہے اللہ اکبر یہ عثمانی دور حکومت کی بنی ہوئی ہے وہی بالکل انداز ہے اللہ اکبر بہت خوبصورت بنائی گئی ہے تقریبا وہی آیا صوفیہ اولا ہی حساب کتاب ہے یہاں پہ بھی مطلب سائٹ سپیس چار پلر اور اس کے علاوہ جو ہے بڑے بڑے قبے بیچ میں ایک بڑا قبہ اور پھر ایک جو ہے اس کو ہم نجفہ بولتے ہیں آپ لوگوں نے کئی مرتبہ بتایا بھی ہے اردو میں اس کو کیا بولتے میں پھر بھول جاتا ہوں اور نیچے جو قالین ہے وہ بھی تقریبا اسے حساب سے بچھائی گئی ہے محرام ہے یہاں پہ قال تبارکہ وتعالی قد نرہ تقلب وجہكا فی السماء فلنولینکا قبلتا تغضاها فولی وجہكا شطا والمسجد الحرام سبحان اللہ ٹھیک ہے تو یہ جو ہے آپ پہ دیکھیں یہاں پہ بزرگ ماشا اللہ قرآن شریف کی ترابط اور درس ہو رہا ہے سبحان اللہ تو یہ تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بلادت کے حوالے سے ویڈیو اور ان کے جو مقام ہے یہاں پہ اس کے حوالے سے شانلی اورفہ ترکیہ میں تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند بھی آیا ہوگا اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں مزید جو ہے اس طرح مطلب ہے کہ کھوج لگانے کی اور تاریخی ویڈیوز کے حوالے سے امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوں گی یہ انشاءاللہ آگے والی ویڈیو جو ہے اس جگہ کے آئے کی جہاں پسند ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تھا اور اس کے وی بھی حوالے سے ہم تفصیلی انشاءاللہ میں جائزہ لینے کی کوشش کروں گا تاریخی اعتبار سے بھی اور مقامی اعتبار سے بھی تو امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ سلسلہ جو ہے پسند آ رہا ہوگا آپ لوگوں سے ملقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ